آزاں لیکن ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ نائن برزرز ٹی وی انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک بے شمار لوگ میسیج لکھ رہے ہیں فردن فردن جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بارہ آپ سب کا شکریہ ناظرین میں آج جو بات آپ کو بتاؤں گا وہ سن کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اگر میرے پچھلے پروگرام آپ نکالیں تو میں بتاتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی ویڈیو بنائی گئی ہے اور یہ ویسے ہی نہیں جس طرح لاہور ہائی کورڈ دپیر کو کھل جاتا ہے کبھی رات کو کھل جاتا ہے کبھی سپرین کورڈ رات کو کھل جاتا ہے اور یہ ویڈیو بنتی رہی کہاں پہ یہ سن کر آپ اور بھی پریشان ہو جائیں گے جس کام کے لیے پاک پہوج کے جوان حلف لیتے ہیں میرا خیال ہے اگر وہ وہیں تک محدود رہتے تو آج پاکستان کی قوم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان دن و دن حالات خراب ہوتے جارے کل چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا نازک حالات سے گزر رہا ہے یہ نازک حالات لانے والے کون ہیں جناب باپ کے جو چیف تھے وہ لانے والے ہیں یہ بھی بتا دینا تھا کہ یہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا جو پاکستانی قوم کا مجرم ہے وہ کمر جوید بھائجبہ ہے ظاہر ہے آپ کے وہ چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں آپ تو ان کو اس وقت سر کر کے بلاتے ہوگے شاید آپ کے نظر میں یہ چیزیں نہ گزری ہوں مگر اگر گزری ہی ہے تو پھر آپ بھی گناہ گار ہیں جس جس کی نظر سے یہ چیزیں گزری ہیں آئی ایس آئی جی پاکستان کا جناب بڑا زبدس ایک ایس ایجنسی ہے جو دنیا میں مانی جاتی ہے اس کے کارنا میں آئے جا آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہوں گے جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ورنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جنابی علی وہاں پر بقیادہ طور پر جو پاکستان کی خوبصورت ترین مادل تھی اب نام بھی سامنے آ چکی ہے مذہر تھوڑا اتظار کیجئے وہ نام بھی آپ کو پتا چل جائیں گے بڑے بڑے ڈراموں میں کام فلموں میں کام وہ وہاں پہ جا کے تو پہلے اپنے باجوا صاحب انہیں استعمال کرتے رہے پھر یہ چند اور جوانوں کے نام بھی آ رہے ہیں اور پھر وہ سیاستداروں کو پیش کی گئی یہ آجتہ سوشل میڈیا بتا رہا ہے پھر سیاستداروں کی ویڈیو بنائی گئی اور پھر جو یہ بھی بتا دوں یہ سیاستدار ہی نہیں ہے یہ اللہ عدلیہ بھی اس میں شامل ہے ابھی دیکھیں پارٹی شروع ہوئی ہے آگے آگے جا کے آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا دپیر کو لہور ہائی کورٹ کھل جاتا ہے اتوار کو لہور ہائی کورٹ کھل جاتا ہے رات بارہ مجھے سپریم کورٹ کھل جاتا ہے یہ عدالتیں کھلتی ہیں رات کو نارمل رات کو تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ بزار کھلتی ہیں جو بدنامے زمانہ ہوتی ہیں مگر ہماری عدالتیں بھی اب ان سے کم نہیں رہے ان سب کی ویڈیو میں روتا رہا آپ کو بتاتا رہا پروگراموں میں ان کی ویڈیو بنا لی گئی ہیں اس میں آپ کے جو چیف الیکشن کمیشن ہیں یہ بھی پیچھے نہیں ہوں گے ابھی تھوڑے دن ٹھہرے ان کی بھی ویڈیو منظریں عام پر آ جائے گی جس طرح سوشل میڈیا پر چیزیں سامنے آ رہے گی کونسی اداکاریں کونسی الڑکیں اس میں ملوث ہیں فوٹو اپو گہرہ سامنے آ گئے ہیں مگر ابھی اتیاط کی ضرورت ہے تھوڑے دن ٹھہر جائے مرحب زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا دوہزار تیس چروع ہوتی آپ کو اس طرح کے پیغامات ملنے شروع ہو جائیں گے اچھے یہ اس میں جس طرح میں ابھی بتایا کہ چیفہ فارمی سٹاف نے کہا ہے کہ نازر خلاص سے گزر رہا ہے ان قریب یہ بھی آ جانا ہے جو پاکستان حال جنگ میں ہے تھوڑے دن بعد یہ بھی بیان آ جانا ہے یہ بیان آ جانا ہے سنتے سنتے ہم بڑے ہو گئے ہمارے عمرے گزر گئی ہمارے بڑے دنیا سے گزر گئے کہ پاکستان نازر خلاص سے گزر رہا ہے مگر پاکستان کی حالات ٹھیک نہیں ہوئی ہر بندہ جو بھی چیفہ فارمی سٹاف بنا وہ یہ ہی بتانے کے لئے آتا ہے کہ ہم نازر خلاص سے گزر ہیں کہ کون سے نازر خلاص اگر ہم نازر خلاص سے گزر رہے تو آپ جناب یہاں کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے اگر پاکستان اگر آپ اتنا محفوظ ملک بناتے تو جتنے یہ چیفہ فارمی سٹاف ریٹائر ہوتے ہیں یا بڑے بڑے فوجی یا بڑے بڑے حفیص اگر پاکستان پر امن اور ایک محفوظ ملک ہو تھا تو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے محفوظ ملکوں میں کیوں چلے جاتے ہیں انہوں نے اپنے ملک کو بنایا انہیں اس کابل کے محفوظ ملک بنایا ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح یہ حرام خور پیسے لیتے رہے پاک فوج کے جو بھی لوگ تھے یا سیاستدان تھے جو بعد میں دوسرے ملکوں میں جا کر زندگی بسر کرتے کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہم وہاں میں محفوظ نہیں تو انہیں یہ محفوظ ملک بنانا چاہیے تھا تاکہ یہ خود بھی وہاں رہتے اور لوگ بھی وہاں محفوظ زندگی گزارتے مگر انہوں نے نہیں بنایا ان کو پتا تھا کہ ہمارا پہلے چیف آف آرمی سٹاف وہاں چلا گیا میں بھی وہاں چلا جاؤں اچھا مجھے بڑے لوگ لی کہتے رہے آپ یہ چیف آف آرمی سٹاف جو باجوا اس کے باہر میں مرمانہ کریں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نے کہا اچھا جو نہ ہو جائے مگر جو بات تھی وہ میں سچا آپ کو بتاتا رہا ہم نے ان مرکوں میں رہ کے بڑا کچھ سیکھا بہت چیزیں ہمارے سامنے آئے اور تجربہ اتنا ہو گیا کہ فوری طور پر پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا گیم چل دی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا تھا پہلے پروگرام ہمارے میں میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اقدار پاکستان ہے جو چیف آف آرمی سٹاف کمر جوید باجوا جو اب رٹائر ہو چکا ہے اور کئی لوگوں نے اتراز کیا نہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے اب آپ خود دیکھ لیں ان کے کرتوتیں سامنے آ رہی ہیں اور ابھی بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا کہ ہم نازک خلاص سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا زبردست فکرہ ہے کسی ملک میں نہیں بولا جاتا انڈیا میں نہیں بولا جاتا بنگلہ دیش میں نہیں بولا جاتا یورپ میں نہیں بولا جاتا زیادہ وہ یہ کہتے کہ ہمارے یہ مشکلات آئی ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے آئی ہیں یا فلاں وجہ سے آئی ہیں ہمارے مشکل بھی نہیں بتایا جاتی ہمارے یہ بتایا جاتا ہے جناب یہ دہشتگرد ہے وہ سب سے بڑے دہشتگرد تھے وہ تھے جو ملک کو بیچ کے چلے گئے ان سے بڑے دہشتگرد کون ہیں جنہوں نے رب روپے بنائے انہوں نے کیسے رب روپے بنائے اگر وہ دہشتگرد نہیں تھے سب سے پہلے اگر آپ قرآن کی تعلیم کو سمجھتے ہیں بڑے نارے ہیں کہ جناب یہ حافظ قرآن ہے تو وہاں پہ ذرا کھولیں کوئی وہ کتاب گرد میں قرآن مجید پڑھا ہوگا تو اس میں پڑھے پہلے اور یہ بھی اطلاع ہے کہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی اور گرفتاریاں میں ابھی نام سامنے آئے جائیں گے لیکن نیچیفہ اور آرمی سٹاف کوشش کر رہے ہیں کہ حضلات کو کنٹرول کیا جائے اور یہ سب چیزیں منظر عام پر آ جائیں گی کچھ دن کے بعد آپ کو پاکستان کی میڈیا نہیں بتائے گی یہ سوچل میڈیا بتائے گی یہ ہم بتائیں گے کہ کیا وہاں پہ چلتا ہے اور کیا ہوتا ہے اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی وقت لگے گا یہ جتنے سیاست دن بیٹھے ہوئے یہی پاکستان کو نازک خالات میں لے کی آئے ہوئے ہیں اور ان کو اوپر اٹھایا ہوا ہے باچی فار فارمی سٹاف صاحب سلوٹ ہے آپ کو جناب کیسے زبردست طریقے کے ساتھ آپ یہ بتا دیتے ہیں نازک خالات ہے یہ بھی بتائیے کہ کن کی وجہ سے یہ نازک خالات آئے ہیں یہ جتنے لوگ آپ کے سیاست دان ہیں آج تک آپ تو آپ کے جو پہلے بڑے تھے مشرف جیسے بھی جو ڈرپوگ تھے بزدر میں اس کو بزدر کہتا ہوں جو انار رو دیکھے گیا وہ بھی ان کا اتصاب نہیں کر سکتا یہ اتنے مضبوط ہے یہ اتنے مضبوط معافیہ ہے کہ وہ بھی ان کا اتصاب نہیں کر سکا وہ پاور میں تھا چار دن اس نے بڑا ڈراما کیا تھا ٹائم پہ ڈیوٹی پی آؤ کلرک آئے گا چار دن سے آلاک بھی سیکل کے اوپر ایک چکر لگا کے بعد میں پوری قوم کو سیکل پہ لگا کے چلا گیا تھا تو یہ میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو بیٹھ لگا لے تھے نہ انہوں نے کوئی خدمت کی آپ نے کیا کرنی خدمت وہ بھی چند دن میں پتہ چل جائے گا ایک مہینے میں تو ابھی تک قوم کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے جانا کدھر ہے ہمارا راستہ کون سا ہے ہم نے منظر کون سی ہے اور لوگ نئے سال تو مناتے ہیں کہ ترقی کی ہوتی ہم بیسی منانے شروع کر دیتے ہیں کچھ کیا بھی نہیں نقصان میں بھی ہم ان سے زیادہ آگے بڑھ بڑھ کے اسے لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے اب ذلت و رسوائی یہ لوگ لے کے گئے ہیں اچھا ایک اور میرے ذہن میں آئی چیز آئی تھی آپ کو بتایا کہ عرشت شریف کوئی شہید کیوں کروایا گیا اس کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ چکی تھی عرشت شریف کے پاس سو فیصد یہی والی ویڈیو ہوں گی جو وہاں پہ ملٹری ہاؤس جو بھی ان کے بنے ہوئی ہیں گیسٹ ہاؤس وہاں سیاست دانوں کی وہاں ان کے جو بڑے بڑے آئی ایس آئی کے آئی ای 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 ہمارے واجہا صاحب آئی ای 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 اور بھی لوگ ان کی ٹیم کے جو شامل تھے بابر افتخار جو آئی کا کراچی میں ہے اپنا کیا نام ہے چیفہ فارمیسٹ آئی اس پہ بھی نظر رکھیں وہ بھی اس کی بھی کوئی نہ کچھ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اس کو فوری طور پر کنٹرول کرے ایسے لوگوں کو آپ اتنی بڑی ذمہ داری دے رہی ہیں جن کے اوپر داغ ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ داغوں سے بچے ہوں اس کا بھی ذرا پتہ کرے کہ کیا اس کا کیا چال چلن تھا تاکہ بھلا چلے کونسی اداکاریں اور کونسی مارڈر کونسے لوگ اس کے رابطے میں تھے یہ چیزیں ہماری جو ہے پہلی دفعہ ہوگا کہ سوشل میڈیا بہت جلدی آگئی ہیں لیکن جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت کوئی بیس تیس سال بار یہ چیزیں سامنے آتی تھیں جو جنرل یایہ تھا اس کا بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ اس کی کرتوتے کیا تھے یہ شراب اور شباب کی محفلے فوج کے جو بڑے فیصر ہیں وہ کیوں اس میں پڑ جاتے ہیں یہ کیا کن کی نکل یہ کہتے ہیں کس کے نقش قدم پہ یہ چلتے ہیں کس نے ان کو یہ تعلیم دیئی ہے کون سے مدرسے میں انہوں نے تعلیم آسل کی کہاں سے اسلامی تعلیم آسل کی ہاج کرنے تو جاتے ہیں وہ جو میرے لئے سپیشل دروازے کھولے کے مشرف زیار اللہ میں میرے لئے یہ کیا گیا وہاں مقام یہ بائیوہ صاحب وہاں مجھے لوگ کہتے ہیں صاحب نہ کہو مو سے نکل جاتا گلتی سے یہ لانتی کردار ہے اس بار میرا ہم مرنے کے بعد بھی تاکیامت لانت پڑتی رہے گی میں آپ کو بتا جاتا تو جو لڑکیاں ان کے ساتھ استعمال میں آئی ہیں وہ بھی خیر منائے ان کے بھی ذرا کون کیا کریں پیسے پوسے کدر سے ہے یہ ہے چونہ لگا جو اصل میں ہے یہ جو بتاتے ہیں تیرے جاتے جاتے مشفہ تباہ ہو رہی ہے یہ ہوگی ہے میں گمنامی میں چلا جاؤں گا تو بدنامی میں چلا گیا ہے اور اب تجھے کہیں بھی نہیں جانے کے قابل رہے گا تو ضلیل و خوار ہوگا اور تیری ٹیم بھی ضلیل و خوار ہوگا جاتے ہوئے ہمیں کھانیاں سنا رہے ہیں میں نے پانی مانگا انہوں نے خون دیا پھر تو لان تکردار کیا کیا ایک بندہ اسے پوچھے تو نے کون سا کارنامہ انجام دیا یہ سوچنری بات ہے آئے دن ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں بارڈر پر اوپر آج بھی شباز شریف کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے وہ تو جنتی ہے بچارے تکریفے اٹھا کہ وہاں پر پورا کھانا میں نہیں اب مجھے پتا چلا کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ملٹری کے پاس اور یہ بھی پتا چلا کہ آئندہ دو تین ماہ میں اور بھی مشکلات آنے والی یہ کیوں ہوئے کون ہے زمدہ دار اس کا یہ جو اطلاع آ رہی ہے کہ گرفتہ آ رہی ہیں اور ان کو منظر عام پر لائے قوم کے سامنے قوم سے کوئی چیز نہ چھپائے تاکہ قوم کو پتا چلے کہ کس چکر میں آپ نے ڈالا ہوگا جو عمران خان کو نحل قرار دینا یہ ساری پالٹیاں جو کٹھی ہوئی ہیں ان سب کی ویڈیو نکالو جس جس کی بنائی ہے وہاں پہ بتاؤ وام کو اب کہ یہ یہ تھی کرتوتے جنرل باجوا کی یہ کر کے گیا وہ اس ملک کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ چھپاتے پھر ہو اگر آپ میں امانداری ہے جو بھی اس وقت لوگ اوپر بیٹھ ہوئے یہ چیف آف آرمیسٹ آپ جو پہلا تھا اس کی بھی نکالے چیف جسٹس کی بھی بتائیں یہ جتنے لہورہ آئی کورڈ کے جنج ہیں جو سپریم کورڈ کی ہیں ان سب کی عمران خان پہ تو بڑی جلدی تو ہینے دالے لگا دی تھی آپ کا تو بس نہیں چلتا کہ بائیس کروڑ وام کی ویڈیو بنا کے رکھ لے تاکہ یہ ووٹی نہ مانگیں ان کو اسی طرح کے اسی طرح غلامی کی زندگی چلاتے رہا آپ تو یہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں اس لیے یہ جو بھی ادارے کے لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سامنے لائیں ان کے چیرے سامنے لائیں سامنے ان کے بقیدہ طور پر سزائیں دے تاکہ دوسروں کے لیے بھرت ہو یہ چھپ چھپائی علی گیم نہ کھیلے ہمارے ساتھ آپ چھوڑ دے یہ ڈرامے بہت آپ نے کر لیا قوم کے ساتھ ڈراما پکڑ لو اس کو مار دو اب جی مران ریاض کے اوپر جی اس کو مروہ دیا جائے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور آپ کے پاس کیا ہے اور کونسی آپ نے پہاٹ آئے ہے وہ صحیح کہہ رہا تھا وہ آصف کونسی جنگ جیتی یہ جنگیں آپ نے جیتی ہیں یہ عرشت شریف کو شہید کرا دیا عمران ریاض کو پکڑ لو اور صحابی کو پکڑ لو جو سچ بولتا ہے یہ جنگ ہے آپ کی اور خدا کے بندوں جس کام کے لیے آپ کو لے کے آئے ہیں وہ کام کرو لوگ ترس رہے ہیں پاکستان میں تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں آپ آ کے وہاں بھی ہمیں کہانیاں سناتے اور سناتے سناتے چلے جاتے جاتی دفعہ قدم آپ کے ساتھ نہیں دے رہے تھے یہ کمر جوید باہ جاتی لڑکھڑا رہا تھا ایسا حرام خور ہے اس کی شکل بتا رہی تھے کہ یہ حرام خور اور اب ہمیں بتا رہے ہو کہ اس کی ویڈیو آگی ہے یہ آگی ہے تو ہم تو چھے ماہ آٹھ ہمار سے آکا بتا رہے ہیں کہ یہ حرام خور سارے جتنے بھی ہیں جو کچھ بھی چینج کر رہے ہیں جو الیکشن روز ملتوی ہوتے آپ کیا سوئی تھے آرڈر اوپر سے آتے اطلاع یہ ہے کہ نونلی کو وہاں سیٹ نہیں ملنی تھی پیپلز پارٹی کو سیٹ نہیں ملنی تھی الیکشن ہی ملتوی کرا دیو یہ ختم کرے دراما انسانوں والے کام وہاں پہ جو لوگ بھی اس وقت ہے ان سب کو پکڑے اور دبارہ وہی سے شروع کرے جہاں سے ان کا احتساب شروع ہوا تھا ورنہ جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں جس طرح آئی قوم باجوے پر لنڈ ڈال رہی ہے کل کو آپ کو بھی نہیں بخشے گی میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں وہ دور ختم ہو چکا سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کہیں پہ بھی نہیں آپ نارمل جو لوگ ریٹائر ہوتے یہ ہمارے ایک جو سماج اس پہ بوجھ ہوتے ہیں ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتے اب یہ کمر جو باجوے چھپ کے دکھائے اس کے ٹیم جو ہے وہ چھپ کے دکھائے سامنے آرہے نا چہرے اور آپ کو یہ بھی پتانا چاہیے کہ اپنی تریخ پڑے اپنی تریخ پڑے گداروں میں کتنے گدار پیدا ہوئے اور جہاں جہاں بھی دیکھا کہ مسلمانوں پہ کنٹرول کرنا ہے وہاں عورتوں کو استعمال کیا اب وہ کامیاب رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کمزوری ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کا بھی کصور ہے ہمارے معاشرے کا بھی کصور ہے کی چیزیں اس میں آتی ہیں میں اس میں آپ کو اگلے پروگرام میں اور بھی چیزیں لے کیا ہوں گا سامنے تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ ہم نے جب اسلامی تعلیمات چھوڑ دی ہم جب غلط راستے پر چال پڑے تو وہاں پہ پھر یہی انجام ہوتے ہیں آپ کا سپاہ سلار بڑا وہاں پہ جیس سپاہ سلار آپ دشمن کون کو جب پتا چلے گا پھر آپ کی بیستی نہیں ہو اس طرح عزتیں تھوڑا بنتی جس طرح آپ بناتے عزت تو انسان خود با خود کرتا ہے میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا رہا تھا کل ایک دوست میں اسا پروگرام کرتے کہتے ہیں میں سعودی عرب گیا ایک بچی نے میری مدد کی اور میں نے اس کو کچھ جاتی دفعہ توفے میں دینے دینے کی کوشش کی تو لینے نہیں رہی تھے تو میں نے مجبوراً نائنٹی سکس میں والد صاحب کا جنادہ لے گئے لاہور گیا میرے پاس ویڈیو کیمرہ تھا وہ اپنا کسٹم والا کہتا جی پیسے دیو کچھ نہ کچھ اس کو کچھ لگایا ہٹی ڈالی وہ جو بنا ٹرالی کھینچ کے لائے جس پر ڈیڈ باڈی تھی تو اس کو میرے بائی نے کچھ دینا چاہتا اس نے کہا نہیں میں نہیں پیسے لیتا مجھے تنہاں میلتی میں جنازے کے پیسے ویسے نہیں دوں بات بتانے کا مقصد یہ کہ میں نے ان سے جب یہ بات شیئر کی انہوں نے میرے ساتھ کی میں نے کہا میرے دل سے آٹومیٹک ان کے لئے دعا نکلتی ہے انہوں نے مجھے دعا کا نہیں کہا یہ ہوتے ہیں کردار جن لوگوں کے یہ پرانی بات ہے 26-27 سال پرانی بات آج میں میں اس بزرگ کو یاد رکھتا اس کسٹم والے کو بھی یاد رکھتا کسی طرح وہ بتا رہے تھے کہ وہ بچی اس نے میری ہیلپ کی میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں بڑے آدمی تو اس طرح اپنے کردار انسان بناتے ہیں آپ کی طرح نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کہ میرے بردی ساری زندگی ہمارے تن پر رہے گی ہم ساری زندگی حرام خوری کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے ایک اپنا لیڈر بتائی ہے چیف آف آرمی اسٹا جو عزت سے اس دنیا سے گیا ہو یہ زلط لے کے گئے کیونکہ حرام کی دولت سے آپ زلط تھی کما کے لے کے جا سکتے اس لئے یہ ہمیں بتائیے مت بار بار کے پاکستان نازر کلا سے گزار اس کو نکالنے باہر یہ ہے اصل ایشو یہ بہت سن چکے ہم لوگ جناب یہ آج میں نے کہا آپ کو چند چیزیں نئے سال کے غاز میں بتاؤں مارے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑے رہے مارے ساتھ